جب ناسا کے ویگیانک آئے کدارناتھ کی بھیم سلہ پر کھوج کرنے اس کے بعد جو ہوا دیکھ کر ویگیانکوں کے پسینے چھوٹ گئے دوستو کدارناتھ میں آئی باڑھ نے پورے کدارناتھ کو تباہ کر دیا لیکن وہ باڑھ کدارناتھ مندر کو چھو تک نہیں پائی اس کی وجہ کدارناتھ کے پہاڑ سے تیج رفتار سے آتا ہوا وہ وشال سلہ تھی جو باڑھ کے بہاگ کی وجہ سے مندر کی اور آنے لگی سبھی کو لگا کی وہ شیلا مندر کو بھی ختم کر دے گی لیکن جو ہوا وہ سبھی کی سونچ سے بھی پرے تھا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ باکس میں ہر ہر مہادیو ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کدارناتھ کے دو سادھوں کی ماں نے تو ایک چمتکار نے مندر اور شیولنگ کو بچایا سولہ جون کو جب سیلاب آیا تو ان دونوں سادھوں نے مندر کے پاس کے ایک کھمبے پر چڑھ کر رات بر جاگ کر اپنی جان بچائی تھی کھمبے پر چڑے سادھوں نے دیکھا کہ مندر کے پیچھے کے پہاڑ سے باڑ کے ساتھ انمانت سو کی اسپیٹ سے ایک وشال کا اے ڈمرو نمہ چٹان بھی مندر کی اور آ رہی تھی لیکن اچانک وہ چٹان مندر کے پیچھے قریب پچاس فٹ کی دوری پر رک گئی ایسا لگا جیسے اسے کسی نے روک دیا ہو سادھوں کے انسار اس چٹان کو مندر کی اور آتے دیکھ ان کی روح کام گئی تھی انہوں نے کدار بابا کا نام جپنا شروع کر دیا تھا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگے تھے لیکن بابا کا چمتکار کی اس چٹان نے مندر اور ان کے اندر شرڑ لیے لوگوں کو بچا لیا پتھر نے مندر کے ساتھ ساتھ مندر میں فسے ان سبھی سردھالویوں کو بھی بچا لیا جو وہاں فسے ہوئے تھے دیج رفتار سے وہ پتھر مندر کی اور آتا ہے اور مندر سے کچھ ہی دوری پر رکھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے باڑ کا پانی دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے اور باڑ کا پانی مندر کو چھوپ ہی نہیں پاتا کدارنات کے لوگوں اور پنڈیتوں کا ماننا ہے کہ وہ شیلا سویم مہادیو نے مندر اور مندر میں فسے لوگوں کی رکشہ کے لیے بھیجا تھا جس کا نام بھیم شیلا ہے بھیم شیلا کے رہس کو پتھا کرنے کے لیے ناسا اپنے کچھ ویگیانکوں کو کدارنات بھیجتا ہے ناسا بھیم شیلا اس کی دشا اور اس کی رفتار پر بہت ریسرچ کرتے ہیں ناسا کا ماننا تھا کہ اگر یہ پتھر اتنی تیج رفتار سے آیا تو اس کا رکنا ناممکن تھا بہت ریسرچ کے بعد بھی وہ بھیم شیلا کے اچانک سے رکنے کا رہس سے نہیں جان پاتے ہیں ناسا کا یہ بھی کہنا ہے کہ کہیں یہ مہچ سہی یوگ ہو کبھی کبھی ایسا ممکن ہوتا ہے کہ اگر زیادہ اس پیڈ میں کوئی چیز آتی ہے اور بیچ میں کچھ ایسی چیز سے ٹکرا جاتی ہے جو اسے پیچھے کی اور دھکیل دیتی ہو اور ایسا بھی سمبھاؤ ہے کہ پتھر کے اسپیڈ دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہو مندیر آنے تک پوری طرح سے ختم ہو گئی ہو اس وشے کی کسی بھی بات کے پسٹی کرنا ابھی تک سمبھاؤ نہیں ہے چٹان کی رکنے کی وجہ مہچ ایک سہیوں بھی ہو سکتی ہے اس وشے پر کدارنات کے بہت بڑے سادو بتاتے ہیں کہ کدارنات کی طرح سے دیل لوگوں کو سنکیت کرنے کے لئے آئی تھی کہ وہ پریہ ورڑ کی سرکچہ کریں اور کدارنات میں ہر سال کروڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور یہی جو کدارنات کا بہت نقصان کرتے ہیں جس میں کرودت ہو کر مہادیو کا گصہ کدارنات کے پرلے کے روپ میں آیا جس سے لوگوں کو ان کی گلتی کا احساس ہو پرنتو بھیمشیلہ کا پہاڑ سے نیچے آنا اور پھر مندر کو ٹوٹنے سے بچانا یہ سب بھی سوئے مہادیو کا چمتکار تھا اس دن مندر میں تین سو سے ادھیک لوگ اپنی جان بچانے کے لئے رکے ہوئے تھے اگر وہ پتھر مندر کو لگتا تو ان سبھی لوگوں کی جان چلی جاتی اور کدارنات مندر کو مہادیو کا گھر مانا جاتا ہے وہاں مہادیو واز کرتے ہیں جس پرکار سے منصر کے لئے اپنا گھر بہت معنی رکھتا ہے مہادیو کو بھی ان کا گھر بہت پری ہے اس لئے ان کے گھر کو پرلے سے بچانے کے لئے مہادیو نے بھیمشلہ کو ایک رکھشک کے روپ میں بھیجا کوئی بھی ویگیانک اس وشال بھیمشلہ کے رہنسے تک پہنچنے کی کوشش کر لے پر وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا سویم ناسا بھی بھی بھیمشلہ کی گتھی کو سل جانے میں اسمرت تھی آج ہر بھگ اس بھیمشلہ کے بھی درشن کرتا ہے جب بھی کدارنات جاتا ہے دوستو کدارنات آپدہ کے اس رہنسے کے بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ہر ہر مہادیو